بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان ساتھ کے علاوہ جتنے بھی غروف تاج باقی ہے اسے باریک آواز میں پڑھتے ہیں جیسے کہ با تا سا جین با تا سا جین یہ سارے غروف ان ساتھ کے علاوہ باقی جتنے بھی غروف ہے اس کو باریک ادا کرتے ہیں سمائلنگ فیس کے ساتھ جب ہم یہ باریک والی حرف ہم استعمال پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مو اس طرح سے ہوتا ہے سمائلنگ فیس اور جب ہم موٹے والی حرف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ہمارے جو مو کی شیپ ہوتی ہے وہ تھوڑا اس طرح کی ہوتی ہے غصے والی غصے والی مو ہوتا ہے جب ہم اپر والی جو موٹے حرف پڑھتے ہیں تو ہمارا مو تھوڑا سا گھلائی میں آتی ہے اور اپر کی طرف جاتی ہے غصے والی مو بن جاتا ہے لیکن جب ہم باریک والی حرف پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو پڑھانے کا اسٹائل ہوتا ہے یا پڑھنے کا اسٹائل ہوتا ہے وہ سمائلنگ ہوتی ہے سمائلنگ فیس کے ساتھ تو میرے خیال سے تو آپ لوگوں کو غروف اتحاد جی کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہو گیا ہوگا غروف اتحاد جی ٹوٹل اٹھائیس یا انتیس ہے وہ ابھی حمزہ اور علیف کے وجہ سے اگر حمزہ ایک ساتھ پڑھا جائے تو اٹھائیس اور علیف اور حمزہ ایک پڑھا جائے تو یہ انتیس ہو جاتے ہیں اور اسی غروف اتحاد جی یعنی اٹھائیس انتیس میں سے ساتھ موٹے غروفیں اور باقی جتنے بھی بچتے وہ سارے باریک غروفیں اس کو سمائلنگ فیس کے ساتھ پڑھتے ہیں